دوستو ایک دفعہ حضرت مولا علی سفر کو جا رہے تھے آپ بہت جلدی میں تھے کہ ایک یہودی آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرا آپ سے ایک سوال ہے مولا علی نے فرمایا کہ بتاؤ تمہارا کیا سوال ہے تو اس نے سوال کیا کہ بتائے وہ کونسا نمبر ہے جو دو سے لے کر دس تک کسی بھی عدد سے تقسیم کریں تو وہ تقسیم ہو جائے اور اس میں قصر بھی باقی نہ رہے مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا ڈیجٹ جو دو سے لے کر دس تک ہر ایک نمبر سے برابر ڈیوائیڈ ہو جائے دوستو یہ سوال اگر کچھ پڑے لکے سے بھی پوچھ لیا جائے تو اس کے بھی پسینے چھوٹ جائیں گے مولا علی نے اس کے سوال کو سنا اور اس سے فرمایا کہ بتاؤ ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں تو اس نے کہا کہ ہفتے میں سات دن ہوتے ہیں پھر مولا علی نے سوال کیا کہ بتاؤ مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں تو اس نے کہا کہ تیس پھر آپ نے کہا کہ بتاؤ سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں تو وہ کہنے لگا بارہ اب مولا علی نے فرمایا کہ ان تینوں کو آپس میں زرب کرو یعنی ان تینوں کو ملٹیپلائی کرو سات کو تیس سے ملٹیپلائی کرنے پر دو سو دس آتا ہے اور دو سو دس کو بارہ سے ملٹیپلائی کرنے پر آتا ہے دو ہزار پانس سو بیس میرے مولا نے فرمایا کہ یہی وہ نمبر ہے جو دو سے لے کر دس تک ہر ایک نمبر سے برابر ڈیوائیڈ ہوتا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو کلکولیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں